چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سے گندر تھا چلا الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید انبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ شمر کی ہی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا مدنی چینل کی ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور وہ لوگ جو معاشرے کی اندر معزز تھے نفس کی پیروی نے خواہشات نفس کی پیروی نے دنیا کی محبت نے ان کو زلت رسوائی اور پستی کے گہرے گڑے کے اندرے ڈال دیا اور دنیا کی محبت اپنی حکومت اپنے منصب اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کا ظلم و ستم کی آندھیاں چلانا لوگوں کے اوپر ظلم و ستم دھانا اور اس کے ساتھ ساتھ معززین اولیاء کنام تک کو بھی نہ معاف کرنا ان کی بھی ریائت نہ کرنا یہ وہ آمال بنے جنہوں نے آخر کار ان کی دولت ان کے اقتدار ان کے منصب میں کوئی دوام نہ بخشا بلکہ ان کو زلت اور رسوائی کے گہرے گڑے میں اتارا ان کی دولت کا خاتمہ ہو گیا ان کی شہرت کا خاتمہ ہو گیا ان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر اپنے اقتدار کو اپنے منصب کو اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جن لوگوں نے اپنی شیطانیت سے کام لیا اور شیطانی چالوں کو چلا ان کے اندر ایک نام یزید کا بھی آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستینہ و امارت سبیان یا عرب کریم میں ساتھ کی دہائی کی ابتداء سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساتھ کی دہائی ساتھ ہجری یہ وہی دور ہے جو یزید کی حکومت کی ابتداء کا دور تھا جس میں یزید تحت حکومت پر بڑا جمان ہوا مدنی چینل کی ناظرین یزید کے حوالے سے یہ بھی آپ کو ارز کرتا چلوں یہ پچیس ہجری کا سال تھا جس میں یزید پیدا ہوا اور یزید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بدخلق بھی تھا بدخلق بھی تھا کثیر شعر تھا یعنی اس کے جسم پر بالوں کی بہت زیادہ کسرت تھی اور اس پر معرخین کا ایک اجماع چلتا آتا ہے کہ یہ بدبخت شرابی بھی تھا فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا بدعتوار بھی تھا سود خور بھی تھا اور اسلام کے احکامات کے خلاف چیزوں کو رواج دینے والا بھی تھا مدنی چینل کے ناظرین اس کی بدماشیاں ایسی تھیں کہ بڑے بڑے بدماش اس کی بدماشیوں کی داستان کو سن کر شرما جائیں یہ وہ بدبخت قرار پایا جس نے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب اور پاکیزہ شہر مدینہ طیبہ کے تقدس کو بھی پامال کیا مدینہ طیبہ پر فوج بھیج کر وہاں چڑھائی کی اور اس کے علاوہ بھی اس کی شناعتیں اور بدبختیاں ایسی ہیں کہ الامان والحفیظ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا فطرد سریمہ رکھنے والوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو ان کے اخلاق ان کے کردار یا ان کے جسمانی جو معاملات ہیں ان کو ڈسٹرپ کرنے والی ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے دین اسلام نے ایسی چیزوں کی حوصلہ افضائی فرمائی ہے جو انسان کے لیے یوسفل اور فائدہ مند ہیں اور دین اسلام کے اندر ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے زندگی کے لیے یا اخربی زندگی کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں انہی چیزوں کے اندر ایک بری چیز جو ہے وہ شراب بھی ہے شراب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الخبائص قرار دیا یعنی خباستوں کی ماں آپ اندازہ لگا دیجئے کہ شراب کی خباست کس قدر زیادہ ہے اور شراب پینا یہ وہ عمل ہے جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی منع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے اب آپ یہ ساری باتیں ذہن میں لکھتے ہوئے یزید پلید کا انداز دیکھئے کہ یہ شراب پینے والا تھا اس کی مجالس کے اندر شراب کے جام چلا کرتے تھے ایسا شخص جو شراب پینے والا ہو اس گھٹیا عادت کو اپنانے والا ہو حضرت شگدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام مریح مردوان اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے مدنین چینل کے ناظرین صرف شراب پر ہی بس نہیں ہے بلکہ یزید گانے باجے کا بھی رسیہ تھا یزید پلید اپنے دور حکومت میں سود کو رواج دینے والا سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی حکامات بھی واضح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمدات بھی انتہائی واضح ہیں سری فرمدات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی مبارک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے احل اللہ البعیع وحرم الربا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کیا ہے اور بے کو حلال کیا ہے مدنین چینل کے ناظرین اس سود کو رواج دینے والے یزید کے گندے ہاتھ پر حضرت سگزنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دست حق پرست بیعت کیسے کر سکتا تھا یہ ساری شناعتیں یزید کی بیان کی گئی ہیں کتب تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یزید کی جو بری عادات ہیں یہ بہت ساری بیان کی گئی ہیں انہی میں سے ایک اور یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ بندروں اور ریش کا تماشا دیکھنے والا تھا یاد رکھئے کہ بندروں کا اور ریش کا تماشا دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور یزید اس حرام کام کو بھی کرنے والا تھا بندروں کا تماشا دیکھنے والا ریش نچانے والا کون؟ یزید ایسا بدبخت آدمی الامان والحفیظ سن تریسٹ ہجری کی بات ہے کہ یزید نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ پر حملہ کر دیا ایک بہت بڑا لشکر جرار اس نے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ کیا مدینہ منورہ کی ناظرین یاد رکھئے کہ مدینہ منورہ کوئی عام شہر نہیں ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پر مکہ مکرمہ سے دگنی برکت کی دعا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں کی مسئبتوں پر صبر کرنے والوں کو شفاعت کی نوید سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یاد رکھئے مدینہ منورہ وہ مبارک مقام ہے جس کو اپنا مسکن بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یاد رکھئے مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرائے گا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت ہوگی یزید نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پر حملہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ اور وہاں کے رہنے والے لوگوں اور عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کر دیا یزید کا لشکر یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح مدینہ منورہ کے باسیوں پر ٹوٹ پڑا اور مدینہ منورہ میں بسنے والی پاکیزہ عورتوں کی حرمتوں کو بھی پامال کیا گیا العیاض باللہ تین دن تک بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں آزان و اقامت اور نماز کا سلسلہ نہیں ہو سکا اور یہ بھی مدینہ منورہ کی ناظرین تاریخ کے اوراک میں بڑے واضح طریقے سے ملتا ہے کہ یزید کے لشکر نے اپنے گھوڑے باندے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآہ وسلم کی مسجد میں یہ مدینہ منورہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر حضرت سکدنہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سواری پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے آپ فرماتے تھے میں اس بستی کو اپنی سواری کے ٹاپوں سے کیسے رون دوں جہاں پر دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم لگائے ہیں لیکن یزید پلیر مدینہ منورہ سے متعلق تمام روایات تمام حکایات اور بزرگان دین کا مبارک انداز اس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرتا رہا اور اس کا لشکر مدینہ منورہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا اور مدینہ لیکن ناظرین کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ ہزاروں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو شہید کیا اسی یزید پلیر کے لشکر نے یہی بربس نہیں ہوئی بلکہ یزید نے اس کے بعد مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کر دیا حضرت سکردنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے آپ نے یزید کے لشکر کا مقابلہ کیا یہاں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب یہ یزید کا لشکر مدینہ منورہ میں یہ آفتیں یہ ظلم یہ ستم دھانے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا تو اس لشکر کا سپہ سالار مر گیا سپہ سالار مرنے کے بعد یزید نے فوراں دوسرے سپہ سالار کو نامزد کیا اور پھر یہ سپہ سالار یہ اپنے لشکر کو لے کر انہوں نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مبارک احباب کا محاصرہ کرنے کے بعد منجنیق سے پتھر برسائے گئے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں العیاض باللہ اور مدینی چلیل کی ناظرین جو منجنیق کے ذریعے سے شرارے برسائے گئے یوں کہہ لیجئے کہ آگ کے گولے پھینکے گئے مکہ مکرمہ میں العیاض باللہ انہوں نے کعبت اللہ المشرفہ کے مبارک غلاف کو جلا دیا اور پھر یہی پر بس نہیں ہوئی بلکہ کعبت اللہ المشرفہ کی چھت کو بھی جلایا اور وہاں پر حضرت سکدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی فیدیے میں آنے والے مینڈے کے جو سینگ تھے ان کو بھی جلا دیا الامان والحفیظ الامان والحفیظ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے یزید بھی موت کا شکار ہوا اور اس کا لشکر اور اس کی ساری طاقت تتر بتر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناہنجار اس جفاکار اس بدکار شخص کا دنیا سے خاتمہ کر دیا چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گزا میرے مندرین چلے کے ناظرین یاد رکھئے اصول بیان کیا جاتا ہے حب الدنیا راسو کلی خطیعتن کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے یزید کا دل چونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھا اور یہ اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کا دوام چاہتا تھا لہذا اس نے اہل بیت اطہار کی عزت شرف ان کے مقام اور ان کے درجات کا بھی پاس اور خیال نہ رکھا یہ وہ ناپاک آدمی تھا یزید پلید یہ وہ بدبخت آدمی تھا کہ اس نے اہل بیت اطہار کے خون نہق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا العیاز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک نواسے حضرت سکدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا رحانت رسول اللہ جن کا لقب بیان کیا گیا انہیں انتہائی ظلم کے ساتھ اور انتہائی صفاقیت کے ساتھ ان کو اور ان کی آل کو ان کی اولاد کو دشت کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا مدنی چینل کی ناظرین یزید اپنی حکومت کو زیادہ دیر انجائے نہیں کر سکا جس اقتدار کی اور جس حکومت کی لالچ میں اس نے اہلِ بیعتِ اتحار پر ظلم کیا اور ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا وہ اقتدار چار سال بھی یزید کے پاس نہیں رہا صرف اور صرف تین سال چھے مہینے دورِ حکومت انجائے کرنے کے بعد دورِ حکومت گزارنے کے بعد یزید کا نام و نشان مٹ گیا یہ کیسے مر گیا آئیے آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جی اتنے دنیا سے کندر تھا چلا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ یزید کی موت کے سباب میں سے جو سباب بتایا جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یزید رومیوں نسل ایک لڑکی پر عاشق ہو چکا تھا وہ لڑکی دل ہی دل میں اس سے نفرت کیا کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے یزید کو تنہ تنہا اکیلے دور دراز ایک علاقے کے اندر بلایا یزید گندے ارادے کے ساتھ اس علاقے میں پہنچا وہاں کی ٹھنڈی ہواوں نے یزید کو بدمست کر دیا اس لڑکی نے جب یزید کی بدمستگی کی قفیت دیکھی تو اس نے دل میں خیال کیا کہ وہ آدمی وہ نہ ہنجار وہ نہ بکار اور وہ بغیرت آدمی جو اپنے نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ وفا نہ کر سکا ان کے ساتھ غداری کر بیٹھا وہ میرا وفادار کیا ہوگا چنانچہ اس نے خنجر عابدار سے پے در پے بار کر کے یزید کو چیر پار کے وہاں پر پھینک دیا کئی دن تک یزید کی لاش چیل اور کبوں کی دعوت بنی رہی یزید کے احالی محالی اس کو تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے یہ وہاں پر پہنچے دیکھا یزید کی لاش سڑ رہی ہے اور بدبو کے بھب کے اٹھ رہے ہیں تافن اٹھ رہا ہے چنانچہ انہوں نے وہیں پر گڑا کھودا اور یزید کو وہاں پر دفن کر دیا وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے اجل نہیں کسرا نہ چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مدنی چینل کی ناظرین عبر زیاد بدنہاد اور دیگر افراد جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا تھا اور ان کے خانوادے کو ترہا ترہا کی تکالیف سے دوچار کیا تھا یہ بھی کوئی زیادہ دن جی نہیں سکے کچھ ہی سالوں بعد ابن زیاد بدنہاد کو اسی جگہ پر نہر فراد کے کنارے لا کر قتل کر دیا گیا اور اس کا سر کٹ دیا گیا بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے امام باقذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک شخص جو ادھیڑ عمر تھا اور بڑا آدمی تھا وہ بھی یزیدی لشکر میں شامل تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی ظلم تو اس نے نہ کیا لیکن وہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے ساتھ بہرحال شامل رہا اور سارے معاملات کو دیکھتا رہا خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کو اس نے اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ان دس افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم و جفا کا طریقہ کار اختیار کرتے رہے اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جب خواب میں اس کی طرف نظر اٹھائی تو پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آگئے اور فرمایا کہ تو میری آل پر ہونے والے مظالم کو دیکھتا رہا پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں تر ایک سلائی اس کی دونوں آنکھوں میں پھیری مدنی چلے کی ناظرین جب وہ بیدار ہوا تو وہ اندھا ہو چکا تھا ظلم کرنے والوں کے نام مٹ گئے نشان مٹ گئے کبھی بھی دولت منصب کے نشے میں بدمست ہو کر کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہ کیجئے اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقام کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تمام شاندگی ملدی دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جی اتنے دنیا سے کندر تھا چلا جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لیرے لہتے کھیت ہوں گے سب فنا لیرے لہتے کھیت ہوں گے سب فنا خوش نما باغات کو ہے کب بقا تَلیے لئے لہا کب باقی رہا